سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ والد کی حرام سے کمائی ہوئی دولت جو ہے یہ اولاد کے لیے جائز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں اگر کسی کے باپ نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے جوا سٹا کوئی حرام وغیرہ سے مال کمایا ہو تو ایسی کمائی کا استعمال جو ہے اس کے جو ورسا ہوں گے جو انہیرٹ کریں گے اس چیز کو ان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اگر کسی یہ بھی پتا ہونا کہ اگر یہ پتا چل سکے کہ یہ کس کا مال ہے تو اس تک پہنچا دینا ہے یہ زیادہ صحیح ہے اور اگر نہ پتا ہو کہ کس کا مال ہے تو پھر سواب کی نیت کے بغیر بلا نیت سواب اس کو پھر فقراء پر صدقہ کر دیا جائے تو واضح یہ بھی میں آپ کو ساتھ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ حرام مال جو ہے وہ حلال کے ساتھ ملا جلا نہ ہو بلکہ الگ ہو you can identify it اور اگر حرام مال حلال کے ساتھ مل گیا ہو مکسٹ اپ ہے تو جو حرام مال کے بقدر صدقہ کر دیا جائے کہ بھئی جو حرام مال کی quantity ہے اتنا تو صدقہ کر دیا جائے یا اس کے مالک کا علم ہو تو اس تک پہنچا دیا جائے اور پھر باقی جو ہے جو بچ جائے گا وہ پھر غرصہ میں اسلامی قوانین کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا تو بہرحال تفصیلات آتی ہیں اس کی رد المحتار میں باب البعی الفیسد میں اسی طرح اگلا سوال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ایک شخص ہے اس کے ہاتھ حرام مال لگا اس نے حرام آمدن سے تجارت کر لی تو کیا اب ساری کی ساری تجارت ضائع ہو گئی یا پھر اس کے اندر کیا معاملہ ہے یعنی بیسیکلی کہ ناجائز آمدنی سے کوئی جائز تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس تجارت سے کی جانے والی آمدنی جائز ہوگی کیا نہیں تو دیکھیں جی حرام اور ناجائز مال سے کسی بھی قسم کی تجارت کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے اس طرح کے مال سے تجارت کر لی تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اور نفع یہ حرام نہیں ہوگا البتہ اگر حرام مال جیسے کہ کسی کا مال لے لیا غصبن یا رشوت سے اسے حاصل کیا ہے تو اصل مالک کی طرف اصل رقم کا لوٹانا یہ ضروری ہوگا اور اگر سودی رقم ہے یا مالک کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اصل رقم کو غرباء اور مساکین پر صدقہ کر دیا جائے گا اچھا پھر اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھیں ہر وہ چیز اس کا چھوٹا سا آنسر تو یہی ہوگا ہے نا دیکھیں نا میرا بھائی اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو لسٹ پروائیٹ کروں گا تو میرا بھائی میں پھر ساری زندگی لکھتا ہی رہوں گا اور آپ پھر ساری زندگی پڑھتے رہے گا اور اسی سوال کا جواب پورا ہی نہیں ہوگا اور شاید ہم چلے جائیں دنیا سے تو مختصر بتا دیتا ہوں ایسے سوالات جب آپ لوگ کرتے ہیں جس کے اندر اتنی زیادہ توالت ہو تو اس کو پھر اختصار سی بندہ آپ کو ایک اصول بتا دے ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہو وہ دنیا کی محبت میں داخل ہوگی اور ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جوڑتی ہو وہ دنیا کی محبت میں داخل نہیں ہے کیونکہ دنیا کی محبت اصل کیا ہے اس کا کہ وہ اللہ سے دور کرتی ہے اس لیے دنیا کی محبت کو ترک کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کی اصل سے دور کرتی ہے لیکن بعض چیزیں دنیا میں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت کرنے کے لیے کہا ہے سمجھائی بات دنیا میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے محبت کرنے کا اللہ نے خود کہا ہے کیونکہ وہ تمہیں رب سے جوڑتی ہیں رب کی احکامات سے جوڑتی ہیں مثال کے دور پر کوئی ایسی چیز دنیا میں جو شعائر اللہ ہو جو اللہ کی نشانی ہو تو دنیا میں ہی ہے نا وہ بھی لیکن وہ تمہیں رب سے جوڑتی ہے تو وہاں تو تمہارا دل لگانا بنتا ہے کیونکہ تمہارے رب کا حکم ہے لیکن وہ تمام چیزیں جو رب سے دور کرتی ہیں ان سے دور رہنا ہے اس سے زیادہ کنسائز میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ انڈیویجولی آئیٹمز چاہ رہے ہیں تو یہ میں آپ کے لئے کر نہیں سکتا السلام علیکم اچھا جی اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں بھائی نے پوچھا ہے سر کوٹ میریج کے بارے میں کہ لوگ کوٹ میں جا کر شادی کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکائی نہیں ہوتا تو پھر اس زمن میں کیا کہیں گے آپ جب نکائی نہیں ہوا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا بڑی کمپلیکیٹی سی سیچویشن ہو جائے گی تو دیکھیں جی شریعت متحرہ نے لڑکی اور لڑکے دونوں اور خصوصاً لڑکی کی حیاء اخلاق معاشرت کا خیال رکھتے ہوئے ولی کے ذریعے نکاح کا نیک نظام رکھا ہے تاکہ بے حیائی کو کم کیا جائے ورنہ تو ہر لڑکی کھڑی ہو جائے گی کوئی بھی کسی کوئی مطلب پورا نظام بے حیائی کا پیدا ہو جائے گا کیونکہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد کے غیر محرم عورت اور مرد کے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے تعلقات کے استوار رکھنے ان تمام چیزوں کی ممانعیت کرتا ہے جب ولی کا بیچ میں پردانہ ہی رہے گا تو بہت بے باقی ہو جائے گی جیسا کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑی بے باقی ہے جس کا جو چیپ جیپ جیپ جی چلتا ہے کرتا پھرتا ہے تو حیاء اور اخلاق اور معاشرت کے خیال رکھتے ہوئے اسلام نے یہ نظام رکھا طریقہ رکھا یہی شرعن اخلاقا اور معاشرتا پسندیدہ طریقہ ہے اسی میں دینی دنیاوی اور معاشرتی تمام قسم کے فوائد بھی پوشیدہ ہیں لیکن اگر کوئی نادان لڑکی یا لڑکا جو کہ آقل ہو یعنی عقل رکھتا ہو پوری اور بالغ بھی ہو ان فوائد اور پسندیدہ عمل کو مسترد کر کے نظرانداز کر کے خود ہی عدالت جا کر یا عدالت سے ہٹ کر کہیں نکاح کر لے تو یاد رکھے نکاح تو ہو جائے گا دونوں میاں بیوی بھی بن جائیں گے لیکن یہ نکاح پسندیدہ طریقے پر نہیں ہوگا اور اس کیونکہ نکاح وقوع ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور کیونکہ نکاح ہوا تو اگر کسی نے جو بھی مہر رکھا تھا وہ مہر جو نکاح میں تیع ہوا تھا وہ بھی دینا ہے کہ پابند ہوگا بہرحال اس کے اندر جو طلاق کے ٹیکنیکیلٹی کے جو مسائل ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ طلاق کے مسائل بھی ای میل میں پوچھتے ہیں یا ووٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں یا کومنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ طلاق کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ کھڑے کھڑے بتا دیے جائیں طلاق کے مسائل کے لیے آپ دارالفتہ سے رجوع کریں کیونکہ وہ فتوہ دے سکتے ہیں وہ مسائل کا حل بتا سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا چینلز کہ وہ انڈیویجول مسائل اچھا ایسی طرح لوگ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھ کر اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر لیں نہیں آپ نے نہیں فیصلے کر لیں کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے وہ کسی اور سیناریو پر بیسٹ ہوگی یا جنرلائزد ہوگی عموم پر ہوگی عام بات پر ہوگی خاص مسئلے پر نہیں ہوگی آپ کا کوئی انڈیویجول بڑا جداغانہ سا کیس ہوگا تو اس لیے ان معاملات میں بڑے نازک معاملے ہوتے ہیں پراپر چینل کے تھرو جانا یہی سب سے بیٹر رہتا ہے اس لیے میں ان مسائل میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ میرے پاس نہ بھیجیں یہ سوال اسی طرح وراثت کے مسائل ہوگئے اسی طرح اور ٹیکنیکل مسئلے ہوگئے تو اسی طرح بہت سارے اور کفریہ مسئلے ہوگئے تو ان کے لیے پھر آپ پراپر چینلز پر جائیں جہاں پر علماء اس معاملے میں ڈیل کرتے ہیں and they will be able to guide you better Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri